ہیلو فرینڈز اسلام علیکم تو چلیے آج ہم بہت ہی ٹیسٹی مٹن کا قیمہ بنائیں گے تو یہ ریسی پی بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی بن کر تیار ہوتی ہے تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے قیمہ چاہیے تو دیکھئے یہاں پر میں نے پاو بھر قیمہ لیا ہے تو پاو بھر قیمہ کو ہم اچھے سے دھولیں گے اور اسے اس طرح سے چھنی میں کر کے رکھ لیں گے تاکہ اس کا پانی نکل جائے اور ہم نے دیکھی اس میں دو ہڈی بھی ڈالی ہے ہڈی قیمہ میں بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے یہاں پر تین پیاز لیا ہے تو پیازیں وہ میڈیم سائز کے ہی لینے ہیں ساتھ میں دو تماٹر تو تین پیاز اور دو تماٹر ساتھ میں دیکھئے یہاں پر ہم نے لسو ندرک لیا ہے تو ہم اس میں سے بس دو ہی چمچ لسو ندرک ڈالیں گے اور یہاں پر ہم نے چار سے پانچ ہری میڈی ہے ساتھ میں ہم نے تین آلو کاٹ کر رکھ لیے ہیں تو سارا کام پہلے سے ہی کر کر رکھ لیں جس سے بنانے میں اور بھی آسانی ہو جاتی ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کوکر میں تیل گرم کر لیا ہے اور یہاں پر ہم نے تیل پچاس سے مل لیا تھا تو آپ تیل اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتی ہیں یہاں پر قیمہ میرا تھوڑا چھکنا تھا تو اس لیے ہمیں تیل کم ایٹ کیا ہے اب دیکھئے پیاس کو ہم اچھے سے براؤن کر لیں گے اور پیاس لال ہونے پر ہم اس میں قیمہ ایٹ کریں گے اور قیمہ ایٹ کرنے کے بعد پانچ منٹ ہمیں اسے تیل اور پیاس کے ساتھ ہی بھون لینا ہے ابھی اس میں کچھ بھی مسالے نہیں ایٹ کرنے تو بکری دانے والی ہے تو یہ ریسی بھی آپ ضرور ٹرائل کر دیے گا یہ قیمہ آلو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور سب ہی کو بہت پسند آئے گا تو چلیے دیکھیں ہم اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ایٹ کر لیتے ہیں جیسے تیز پتہ لانگ گول میریج بڑی علاچی اور ایک جال چینی کا ٹکڑا اور دیکھئے یہ بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں لسو ندرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے دو چمچ لسو ندرک کا پیسٹ لیا ہے ساتھ میں ہم آدھا چمچ نمک دالیں گے تو نمک ہمیں بعد میں بھی ایٹ کرنا ہے ابھی ہم تھوڑا ہی نمک ایٹ کریں گے اور اسے ڈالنے کے بعد بھی پانچ منٹ اچھے سے بھون لیں تو دیکھئے اب یہ اچھے سے بھون چکا ہے اس کا تیل بھی الگ ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی کافی اچھا ہو گیا ہے تو بس یہاں پر اب ہم اس میں دہی ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم نے پانچ چمچ چر دہی لیا ہے جو چائے والے چمچ ہوتا ہے اسی چمچ سے پانچ چمچ دہی ایٹ کر لیں اور دہی ڈالنے کے بعد بھی پانچ منٹ سے اچھے سے بھون لیں تاکہ دہی کا پانی بھی اچھے سے سوک جائے تو دیکھئے اب یہ بھون چکا ہے تو اب ہم اس میں سوکے مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ایک چمت دھنیا پاورڈر ساتھ میں تھوڑا سا حلدی پاورڈر تو حلدی بس کلر کے لیے ہی ایڈ کرنی ہے کہ قیمہ آلو کا کلر بہت ہی اچھا ہو جائے تو اور اس میں ہم ساتھ میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دیں گے اور ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے تو دیکھئے ہم اس میں مرچہ بھی ایڈ کریں گے تو مرچہ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر لیں اس میں ہمیں گرین چلی بھی ایڈ کرنی ہے تو اس لیے ہم نے لال مرچ کم ہی ایڈ کیا ہے تو اسے ایڈ کرنے کے بعد لاسٹ میں ہم اس میں گرم مسالے کا پاورڈر ایڈ کریں گے تو بس بہت تھوڑا سا ہی گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہمیں اسے خوب اچھے سے بھون لینا ہے اتنا بھون لے کہ اس میں خوب اچھی سے خوشبو آنے لگے اور یہ تیل چھوڑ دے تو آگے بارنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بلائکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو فوراں مل سکے میں آپ کو بہت ہی آسان اور بہت ہی ٹیسٹی ریسیپیس پڑھنا نہ سکھاؤں گی تو چلیے ہم اسے اچھے سے بھون لیتے ہیں اور اسے خوب اچھے سے بھوننا ہے کیونکہ اگر آپ نے کم بھونا تو اس میں سے کچھی کچھی اس میں لائے گی تو دیکھئے قیمہ اب اچھے سے بھون چکا ہے تو ہم اس میں ایک یا ڈیل کپ کے قریب پانی ایٹ کریں گے اور اسے ایٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم اس کا نمس مرچک لیں گے اور پھر اسے ہم کوکر کو پیک کر لیں گے تو کوکر پیک کر کے دو سیٹی تیز آنچ پر ہی ہمیں لگا لینی ہے اس کے بعد گیس کو ہمیں دھیما کر دینا ہے کم سے کم پانچ سے دس منٹ کے لیے یا جب تک قیمہ تھوڑا سا گل نہ جائے تو دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر ہم کوکر کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھئے قیمہ اچھا سا بن کے تیار ہے لیکن ابھی یہ پورا نہیں بنا ہے کیونکہ ابھی ہمیں اس میں آلو کو بھی ایٹ کرنا ہے تو اگر آپ آلو ایٹ کرنا چاہیں تو کریں ورنہ اسے اس کی بھی کر سکتی ہیں تو چلیے اب ہم اس میں آلو کو ایٹ کر لیتے ہیں ساتھ میں آلو کے ہم یہاں پر ہری مچ کو بھی ایٹ کریں گے تو یہ دھیان رکھئے گا ہری مچ کو آپ پہلے مت ایٹ کر دیئے گا ورنہ ہری مچ اگدم گل جائے گی تو بس اسے بھی ایٹ کرنے کے بعد نمک تھوڑا سا کم ہے تو نمک بھی ہم ایٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آلو بھی ابھی تھوڑا نمک سوکے گا اور تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی ایٹ کریں گے کیونکہ ابھی آلو گلانے کے لیے پانی بھی ایٹ کرنا پڑے گا تو آپ کو پیمے آلو کی یہ ریسی پی کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر ضرور کریں تو چلیے یہ اب اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو ہم کوکر کو پیک کر دیتے ہیں اور دو سیٹی پھر سے تیرانچ پر لگا لیں گے اس کے بعد پانچ سے دس منٹ گیس کو ہم دھیما کر لیں گے جتنے میں آلو گل سکے تو دیکھئے بہتی ٹیسٹی بہتی ڈیلیشیس قیمہ بن کر تیار ہے اور یہ قیمہ بہتی ٹیسٹی بنتا ہے اگر آپ ایک بار اس طرح سے اسے بنا لیں گی تو ہر بار قیمہ آپ اسی طرح سے بنانا چاہیں گی تو امید ہے آپ کو آج کی یہ ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن ضرور ٹریس کریں اور اس کے اوپر سے ہری دھنیا چھرپنا بلکل بھی نہ بھولیں اس سے قیمہ والو کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا اور یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ اوکے بائی بائی اللہ حافظ